اسلام علیکم ویورڈ سکون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے رضا حمدان سے کہتا ہے تم نے اینہ کو ڈائیوز دینے کا فیصلہ کیوں کر لیا چلو میں تو مانتا ہوں میرا تو قصور تھا لیکن تم نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا تم نے تو اس سے شادی بھی کی تھی اور تم نے اس پر ڈرس بھی تھا اس کے باوجود بھی جواب میں حمدان کہتا ہے یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اس بارے میں تم سے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا اور میری زندگی برباد کرنے میں اور کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے وہ شخص تم ہی ہو جواب میں رضا کہتا ہے حمدان مجھے اچھے سے پتا ہے میں نے زندگی میں بہت سارے کام بگاڑ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اینہ کو تعلق دے دو جنا تمہارا جواب جانے ہوئے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بیان کرتے جواب میں حمدان کہتا ہے کیونکہ اینہ کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں گوڑیا کا ہاتھ ہے اس کو مجھ سے زیادہ گوڑیا کی فکر اور پرواہ رہتی ہے میں تنگ آ چکا ہوں اس کا ایسا رویہ میرے ساتھ دیکھ کر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کے ساتھ نبات سکوں لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں مزید اس کو اپنے ساتھ پابند نہیں رکھ سکتا جواب میں رضا کہتا ہے یہ سب کچھ وہ تمہاری خوشی کے لیے کر رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو ٹائبوز دے دو اینہ سے دور جا کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم بھی یہ بات جانتے ہوئے انجان بن جاؤ دوسری جانے میں آپ دیکھیں گے اسمان اپنی ماں سے کہتا ہے یہ سب کچھ میرا کیا کرایا ہے اگر میں اتنا زور زبرناک کرتا ہے اینہ کی ساتھ تو آگی نوبت نہ آتی جواب میں اسمان کی ماں کہتا ہے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میرے لیے یہی بہت ہے لیکن اگر تمہیں زندگی آگے موقع دے تو دوبارہ تم اس طرح کی غلطی کبھی بھی مت دونانا جواب میں اسمان کہتا ہے میں اپنے کیے پر شرمنتا ہوں اور اسی وجہ سے میں آنکھیں بھی اپنی نہیں ملا پا رہا نہیں ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا میں آپ کا بھی بہت بڑا گونے کار ہوں کیا اچھا لگا کیا بھولا لگا کمنٹ سیکھن میں اپنی کیم سی رائے سے ضرورہ کریں